اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی ناسکام آج پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم دن ہے آج پاکستان کے اندر بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں عمران خان آج لانگ مارچ کی تاریخ ہے اور لانگ مارچ کی حوالے سے آج انتہائی اہم فیصلے کریں گے میں آگے چل کر اس پر تفصیلات بتاؤں گا کہ عمران خان کو منانے کے لیے عمران خان سے کس طرح سے رابطے ہو رہے ہیں کیسے بات چیت ہو رہی ہیں کیا حکومت خود اسمبلیاں توڑے گی یا حکومت کو گھسیٹ کر اختیار سے بے دخل کرنا پڑے گا کیا لانگ مارچ ہوگا کیا لانگ مارچ کو زبردستی روکا جائے گا اور کس طرح سے پلانیں کی جا رہی ہیں لانگ مارچ کو روکنے کے لیے یہ سب چیزیں میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے جو ایک انتہائی اہم نویت کا مقدمہ پاکستان کے اندر رات ساڑھے گیارہ بجے سنا گیا اس پر بات کرنا ضروری ہے ناظرین کا مقدمہ یہ تھا کیس یہ تھا کہ شیری مزاری جو پاکستان کے اندر خاتون تحریک انصاف کی رہنما ہیں ان کو زبردستی گھر سے جب وہ نکلیں تو ان کو گاڑی سے اغوا کر لیا گیا ان کو گاڑی سے لاپتہ کر دیا گیا کہا یہ گیا کہ ان کے اوپر ایک مقدمہ ہے ایک کیس ہے جو انیس سو بہتر میں ان کے خلاف جب وہ چھ سال کی تھی اس وقت فائل ہوا تھا اس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو اب یہ جو شیری مزاری کی گرفتاری ہے اس پر پورے پاکستان کے اندر آواز بلند ہوئی انٹرنیشنل میڈیا پر آواز بلند ہوئی اور ساسا ناظرین اکرام پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر شدید غم و غصہ نظر آیا تو عدالت کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو درخواست دی گئی ان کی بیٹی کی جانب سے کہ میری والدہ کو لاپتہ کر دیا گیا ہے انہیں عدالت کے اندر فوری طور پر لایا چاہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں تو شیری مزاری کے حوالے سے جو عدالت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے اتر من اللہ انہوں نے آرڈر دیا اور ہدایت کی کہ رات ساڑھے گیارہ بجے یہ کیس سنیں گے چنانچہ انہوں نے رات ساڑھے گیارہ بجے عدالت لگائی اور وہ گھر سے خود آئے اور انہوں نے جو شیری مزاری کا کیس ہے مقدم ہے اس کی سماعت کی تو اس موقع پر شیری مزاری نے کہا کہ چونکہ پاکستان کے اندر آئین کا احترام نہیں ہوتا ہے آئین کی پامالی ہوتی ہے تو اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اسلام آباد کے اندر رہنے والی شہری خاتون کو وہ پنجاب کے اندر سے آ کر کوئی لوگ انہیں گرفتار کر لیں اور جب استفسار کیا گیا کہ کیا وفاقی حکومت نے یہ کہا ہے یا ان کی ہدایت پر ہوئے ہیں تو وفاقی حکومت کی جانب سے جو وکلا تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے تو بارہل عدالت نے جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے انہوں نے شیری مزاری کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا اور ان کا جو اغواہ تھا یا ان کو جو گرفتار کیا گیا تھا اس کی عدالتی جوڈیشل جو انکوائری ہے اس کا بھی حکم دے دیا اور سانسا تھی بھی کہا کہ شیری مزاری کو گھر میں سیکیورٹی فراہم کی جائے ان کا موبائل فون ان سے چھینہ گیا تھا ان کا سامان چھینہ گیا تھا وہ ان کو واپس کیا جائے ناظرین کام یہ فیصلہ سامنے آ گیا اس پر تحریک انصاف نے جشن بھی منایا ہے اور اسے اپریشیٹ کیے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیری مزاری کو گرفتار کس نے کیا جب شیری مزاری کو عدالت کے اندر جو اسلامباد ہائی کورٹ عدالت ہے اس کے اندر لائے گیا تو اس موقع پر شیری مزاری نے چلتے ہوئے صحافیوں سے جو بات کی اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے صحیح طرح سے پتہ نہیں ہے کہ مجھے کس نے گرفتار کیا اور کیوں کیا لیکن جب مجھے لاہور لے کر جائے جا رہا تھا تو اس موقع پر مجھے بتایا گیا کہ شہباز شریف اور رانہ سناؤلہ کے حکم پر مجھے گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کتنے لوگوں کو یہ گرفتار کریں گے یہ تو ازادی کی تحریک ہے جو شروع ہو چکی ہے انہوں نے کہا انہوں نے مجھے گھسیٹا اور یہ جبری گمشدگی کا کیس ہے اور میں سب کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے انہوں نے مجھے گرفتار کیا ناصل کام آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر جو مخالفین ہیں سیاسی مخالفین ان کو جیلوں میں ڈالنا ان کو ماورائی عدالت قتل کرنا پولیس مقابلوں کے اندر ان کو قتل کر دینا اور مختلف طرح کی ہت کرنوں کے ذریعے سے انہیں بلیک میل کرنا یہ تو عام بات ہے جو اس وقت حکومت ہے جسے امریکی سادش کے ذریعے سے مسلط کردہ حکومت کہا جاتا ہے شہباز شریف کی حکومت ہے اس کے اندر جو رانہ سناؤلہ ہیں جو وزیر داخلہ ہیں ان کا یہ آج کا تازہ بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں امران خان کو گرفتار کروں اور امران خان کی سیاست میں تین دن میں نکال دوں گا یہ رانہ سناؤلہ نے گفتگو کی ہے یعنی یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جس کو وزیر داخلہ کی کرسی مل گئی تو وہ پھر مختار کل بن گیا وہ پھر سب کچھ ہے اس کے ہاتھ میں آئے اور وہ فیرون اور جاور بن گیا اور یہ رانہ سناؤلہ وہ شخص ہے جس کے اوپر مارڈل ٹاؤن کے اندر ہے جو چودہ نہتے پاکستانی شہری تھے ان کو گولیاں مارنے کا حکم ہے اور انہی کا وہ زمانہ تھا جب پنجاب کے اندر پولیس مقابلوں میں ماورائے عدالت درجنوں نے ہی سیکڑوں شہری شہید کیے گئے ہیں انہیں ہلاک کیا گیا ہے انہیں قتل کیا گیا ہے یہ بقائدہ ریکارڈ کا حصہ ہے اخباروں کے اندر ہر جگہ پر یہ سب چیزیں موجود ہیں تو اب جب کہ ناظرین اکام شہباز شریف کی حکومت ہے عمران خان نے بھی آج کہا کہ یہ فستائی حکومت ہے یہ فوشس حکومت ہے ایسا تو ناظرین اکرام کسی بھی ملک کے اندر نہیں ہوتا یہ پاکستان کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے کہ جو مرضی انسان کرتا رہے وہ کرتا رہے دوسرا کوئی انسان کوئی آباس نہیں اٹھائے گا یہ لوگ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ جو چور اور ڈاکو آبند آزہ لگائیں شہباز شریف کے اوپر گیارہ مہینے ہو گئے اس نے چالیس عرب روپے کرپشن کر رکھی ہے چالیس عرب روپے کی کرپشن کا جو مجرم ہے وہ گیارہ مہینوں سے زمانت پر بھاگتا پھر رہا ہے اسے گرفتار نہیں کیا گیا لیکن جو پچاس سال پرانا مقدمہ ہے جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ بوگس مقدمہ ہے اس میں شریف مزاری کو گرفتار کر لیا گیا اور عمران خان کا کوئی جرم نہیں ہے لیکن اسے گرفتار کرنے کے لیے یہ لوگیں رات دن ایک کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں کل بھی انہوں نے عمران خان کے گھر پر پولیس پھیجی بنی گالا کے اندر تاکہ انہیں وہ گرفتار کریں تو ناسوی کام پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی ساکھ یا کسی بھی طرح کی اخلاقیات نہیں ہے کہ یہ حکومت کے اندر رہیں یہ ایک سو ستر لوگ ہیں آدھی سے زائد اسمبلی خالی ہے اور ناسوی کام اس میں بھی انہوں نے لوٹوں کو اپنے ساتھ ملایا چوروں کو ڈاکوں کو اپنے ساتھ ملایا اب آپ شہباز شریف کو دیکھ لیں وہ زمانت پر حیرانہ صلی اللہ خود منشیات فروشی کی جرم کے اندر یہ زمانت پر رہا ہے اور اس کے علاوہ کتنے اور مجرم ہیں جو زمانتوں پر ہیں وہ پاکستان کے خود مختار بن گئے یہ پاکستان کی توہین ہے ناظرین کرام یہ بہت بڑی توہین ہے پاکستان کی قائد عاصم محمد علی جنہ علامہ اقبال محمد علی جنہ اگر زندہ ہوتے تو ان کی روحیں تڑپ جاتی کہ پاکستان کو بنانے والوں نے خون دیا خون پسینے کی محنت سے پاکستان بنایا اور وہ امانت دار دیانت دار مخلص لوگ تھے اور آج پاکستان کے اوپر کون حکمران ہے جس نے چالیس عرب روپے کی کرپشن کر رکھی ہے جو کرپشن کے مقدمات میں زمانت پر ہے وزیر داخلہ کون ہے جی وہ منشیات فروش ہے وہ منشیات بیچتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو صحت کا وزیر ہے وہ کون ہے وہ وہ شخص ہے جس کے اوپر لیاری گینگ وار کے مقدمات ہیں دہشتگردی کے مقدمات ہیں اور جو باقی کابینہ ہے ستر فیصد وہ ساری جرائم کے اندر دلدل کے اندر جرائم کے غلازت اور گند کے اندر لٹھڑی ہوئی ہے تو اگر آج قائد عظم محمد علی جنہ زندہ ہوتے یا بانیان پاکستان زندہ ہوتے تو ان کی روحیں تڑپ جاتی کہ کیسے خون دیا گیا تھا اور کیسے پاکستان کا حال کر دیا گیا ہے اس لیے ناظرین کرام ہر پاکستانی کو جس کے دل کے اندر انصاف کی ذرا بھی رمک ہے جس کا ضمیر جاگہ ہوئے ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اسے کھڑا ہونا پڑے گا اب ناظرین کرام بات کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ کیا ڈیل ہو رہی ہے کیا خفیہ ملکاتیں ہو رہی ہیں لازم کام عمران خان نے بیس مئی کو لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا لیکن انہیں کہا گیا ان کو پیغام دیا گیا کہ آپ مہربانی کریں یہ ابھی لانگ مارچ نہ کریں ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں یقین دہانی کراتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے الیکشن کے اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اور اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی کچھ ہمیں وقت دے دیں عمران خان نے دو روز محلت دے دی ہفتے کا پورا دن اور اتوار کا شام تک کا وقت دیا کہ ہماری کور کمیٹی کا ہمیں جلاس بلالتے ہیں پھر فیصلہ کر لیں گے ہم اتوار تک آپ کی طرف سے جو گیرنٹیز ہیں جو زمانت دی گئی تھی جو یقین دہانی کرائی گئی تھی اس کو دیکھیں گے تو ناظرین کام برات گئے جمعہ کے رات جب عمران خان جلسہ کر کے واپس آئے تو ان کو گرفتار کرنے کا پلان تھا انہوں نے رات جو راستے کے اندر سے ہی اپنے جہاز کا رخ پشاور کی طرف موڑ لیا اور پشاور وہ چلے گئے پھر ناظرین کرام ہفتے کے روز بھی اور پورا دن عمران خان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں پیغامات دیے جاتے رہیں تو عمران خان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے اس ظلم کا مداوہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ناظرین کرام اندر کی بات یہ ہے کہ جو حکومت ہے یہ چاہتی ہے کہ ہم نہ خود کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے اور انہوں نے تو اداروں کو بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں یعنی جن لوگوں کی سپورٹ انہیں حاصل تھی جن لوگوں کے کہنے پر یہ بڑے بڑے فیرون بن گئے تو اب یہ لوگ ان کو بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اقتدار نہ چھوڑیں اور اگر ہم نے اقتدار چھوڑ دیا تو پھر عمران خان دوبارہ آ جائے گا الیکشن بھی وہ جیت جائے گا اور پھر ہمیں دوبارہ جیلو میں ڈال دے گا ہمارے جرائم اور جو مقدمات ہیں ان کی سزائیں ہمیں بھگتنا پڑیں گی اس لئے چاہتے ہیں کہ ہم نہ خود کھیلیں نہ کسی اور کو کھیلنے دیں دوسرے لفظوں میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو سری لنکا بنا دیں آپ یہ جان کر حیران ہوگے کہ سات ارب ڈالر پاکستان کے پچھلے چالیس دنوں کے اندر اڑ گئے ہیں اگر پاکستان کو ریسکیو نہ کیا گیا تو پاکستان ڈیفولٹ ہو جائے گا پاکستان کا ایٹمی پروگرام پاکستان کے ادارے پاکستان کی خودمختاری سب کچھ داؤ پر لگ جائے گی اور آٹے کا بہران گندم کا بہران اور انہ جانے کیا کچھ ظلم عوام کے اوپر نہیں ہو رہا ہے لوگ بجلی کو ترس گئے ہیں لوڈ شیڈنگ نے عوام کو رسوا کر دیا ہے عوام کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے تو اس لیے ناسوی کام عمران خان نے کہا گدشتہ روز جلسے کے اندر کہ اگر مجھے پاکستان کی فکر نہ ہوتی تو میں کبھی بھی نہ چاہتا کہ ان کو مزید ان کو حکومت سے میں ہٹاؤں ان کو میں چاہتا کہ یہ تین مہینے اور رہیں تاکہ عوام ان کی شکلیں دیکھ لیں عوام کو ان کا آئینہ پتا چل جائے کہ انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے اور یہ کیا حکومت کرنے کے اہل ہیں تو عاصف زرداری کی شہباز شریف سے ملاقاتیں ہوئیں مولانا فضل الرامان شہباز شریف کو کہتے ہیں کہ آپ حکومت سے چمٹے رہیں حکومت نہ چھوڑیں کیوں؟ کیونکہ انہیں وزارتیں ملی ہوئی ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو عوام کی صورتحال ہے اس میں تو انہیں کچھ سیٹ بھی نہیں ملنے والی نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کی رائی یہ ہے اور اسی طرح سے عاصف زرداری کی بھی رائی یہ ہے کہ اس کا بیٹا پہلی مرتبہ وزیر خارجہ بنا ہے کم از کم حکومت کے کچھ دن تو مزے لے لیں پھر ہی جا کر حکومت اقتدار سے الگ ہوں گے تو عمران خان آج ناظرین کرام فیصلہ کن مارکے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں آج وہ اصل حقیقی آزادی مارچ یا حقیقی آزادی کی جنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور آج رات تک یعنی آنے والے پندرہ سے بارہ سے پندرہ گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں اس میں بڑے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور اس کے اندر تاجین ہوگا کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے اور کس طرف کھڑا ہو رہا ہے اس لئے ناصفی کام میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اس کھلواڑ کو روکنے کے لئے ہر پاکستانی کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا یہ ویڈیو ہر جگہ پر عام کر دیں تاکہ زیادہ لوگ کی معلومات حاصل کر سکیں مزید خبروں کے لئے میرا نیا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا ہے اسے لازمی جا کر ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری ہر طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ اس چینل پر بھی دیکھ سکیں اب تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ